جو لوجیکل انڈ ہم نے پڑھا ہے اس سے مطالق کسی کا کوئی سوال اس سے مطالق اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے کوئی ایسی confusion کوئی ایسی بات جو سمجھنا آئی ہو اچھا تو یہ لوجیکل انڈ کا ہم نے overview لیا ہے بھی فیلحال کے لیے اس کی ہم examples بھی کریں گے مزید ہمارے پاس دو logical operator ہے ایک ہے and, ایک ہے اور ٹھیک ہے and کا sign تو ہے m% ایسے دو بار لگاؤ تو and کا sign بن جاتا ہے ایک اور بھی ہے جس کا نام ہے اور اچھا تو ہم نا یہی table truth table ہم اور کی بھی بنا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اور کا جو operator ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اچھا یہ اوپر کا سارا code میں کیا کر دیتا ہوں comment کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا ایک topic جو ہے وہ logical end والا جو تھا وہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا ختم نہیں ہوا اصل میں ابھی overview لیا ہے ہم نے اس کو اب مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے logical or ٹھیک ہے ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں logical or اور اس کا sign جو ہے وہ یہ والا ہے یہ اس کا sign ہے اس کو بولتے ہیں pipe sign اس کا جو button ہوتا ہے آپ کے keyboard میں وہ enter کے button کے نیچے ہے ٹھیک ہے میں google پہ دکھاتا ہوں keyboard میں بھی دیکھ لیتے ہیں یہ رب backward slash والے button کے اوپر ہے shift کے ساتھ آپ کو ضبانا ہوگا کچھ cases میں enter کے اوپر ہے کچھ cases میں enter کے سامنے اس keyboard میں دیکھیں enter کے اوپر ہے backward slash یہ دیکھیں آپ اس کے اندر بھی enter کے اور backspace کے بیچ میں ہے pipe sign تو یہ pipe sign آپ نے لکھنا ہے دو بار تو یہ کیا بن جائے گا logical or کا operator بن جائے گا اچھا logical or کے operator میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پہلی والی بات true ہو جائے یا دوسری والی بات true ہو جائے تو result آپ کا true ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے recording کیا ہونا چاہیے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے true ہونا چاہیے کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ logical or میں کوئی ایک بات بھی true ہو جائے تو true ہوتا ہے تو مطلب یہ تینوں true ہو جائے گا پھر تو صرف اس صورت میں false ہوگا ہے جب دونوں باتیں false ہو جائیں مثال کے طور پر اب اس کی کوئی real life کی example آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ logical or کی real life کی example یہ logical or کا جو ہے ہم real life میں کہاں use کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر انڈ کا تو میں نے ایک بتایا تھا نا کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو پہلے سے موجود کسی fact پہ base کر رہی ہے کہ اگر یہ fact ایسا ہے اور یہ fact ایسا ہے تو یہ بات ایسی ہونے ہی چاہیے ایسی ہے تو میں نے logical انڈ بتا لیا بلکل ایسا ہی ہے اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی سکتا لیا ہے اب آپ میں کوئی لے لپ ٹو پر چلے اپنے یہ امیاببوس ہے تو امیاببوس کو آپشن دے دیتے ہیں کہ یا تو لیپ ٹاپ لے لو یا تو بائیک لے لو دو میں سے کوئی ایک ملے گا لیکن یہ لوجیکل اور تو نہیں ہوا لوجیکل اور میں ریزلٹ ہوگا ایک جو دیس کر رہا ہوگا ان دونوں پر اور تیسرا ریزلٹ نکال رہا ہوگا اس سے یہ کر لو یا یہ کر لو پاس ہو جاؤ گے بلگل صحیح ایک زیادہ دی اچھا یہ کر لو یا کر لو کو ترا فل بھی کر دو کوئی ریل لائف کے ایوانٹس ہے یا تو پڑائی کر لو یا تو یا تو شورٹ کر لو پر بڑھن میں آتا ہے یا تو بھی لان پرسن کر لو شریف بچہ ہے یہ کہہ رہا یا تو شورٹ کر لو یا تو لان کر لو یا تو پڑائی کر لو یا تو بھرہ بنا لو اہم شریف نہیں ہے نا بچے ہمارے ذائن میں دوسری والی باتیں اور نہو یہ ایک اکم نے علا دوسری ڈائیں بہن Nagary کہ یا تو پڑائی کر لو یا تو کوئی جوگاڑس سائٹنگ بنا لو گئی پاس ہو جاؤ گے ٹھیک ہے又 گائے پاس ہو جاؤ گے اور بتاؤ یہ تو ایک ہو گئی off weis ki example بتاؤ یا تو timing اچھی ہوگی یا تو پیسے اچھ ہوں گے تو وہ job کرنی چاہیے یہ ایک result ہے جیسے بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ یا تو پیسے کیلئی کرتا ہے یا تو عزت کیلئی کرتا ہے اگر یا تو پیسہ اچھا ملے تو وہ کام کر لے بندہ یا تو عزت بہت اچھی ملے تو وہ کام کر لے ایسا میرا اپنا ماننا ہے کہ کوئی بھی کام بندہ یا تو پیسے کیلئی کرتا ہے یا تو عزت کیلئی کرتا ہے اگر دونو ہی نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا ہو کام پھر نہیں کروں گا میں وہ کام یا میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے حصولاً یہ کام نہیں کرنا چاہیے logically یہ کام نہیں کرنا چاہیے this is the point where we get logical اور بتاؤ ابھی تک کوئی solid example نہیں سننے کو بھی لیے جیسی میں سننا چاہ رہا logical اور کی example ہاں بھئی solid example کو یہ سننے کو نہیں ملیے کہ اگر یہ چیز ایسی ہے یا یہ چیز ایسی ہے تو ان دونوں کے بیس پہ میں ایک result نکال بڑھوں اگر تیسری چیز ایسی ہونی ہی چاہیے چلو میں ایک مثال دینا ہوں کل جو ہے نا میرا ایک دوست ہے وہ اس کے ذات میں ملا تو اس نے کہا نا مجھے ایک نا بلیک پتھر ملا ہے تو میں نے کہا دکھاؤ کہا ہے اس نے کہا ہے تو نہیں میرے پاس فوٹو ہے اس کی وہ میں فوٹو آپ کو بھی دکھاتا ہوں میرے دوست کی کہانی ہے اپنی کہانی تو ہر کوئی سنا لیتا ہے دوست کی کہانی کوئی کوئی سنا پاتا ہے دوسروں کی کہانی یہ وہ بلیک پتھر ہے جو اس کو نا کہیں سے ملا ہے یہ اس کو کہیں سے ملا ہے مطلب میں نے اچھا تو اچھا تو اس نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہو سکتا ہے کیا ہوگا یہ کیا ہوگا یہ میں نے کہا کوئی میٹیارائیڈ ہوگا کوئی گرا ہوگا کہیں پہ تو میں ملیا راستے سے راستے میں گرا ہوگا اور بیابان علاقہ سے ملا ہے کوئی میٹیارائیڈ ہوگا کوئی ایسٹروائیڈ ہوگا کہیں سے ٹوٹ کے گرا ہوگا ملیا تمہیں میں نے کہا اور کیا ہو سکتا ہے اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ کوئی قیمتی پتھا ہے مجھے لگتا ہے یہ کوئی قیمتی پتھا ہے لیکن میں نے سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہے میں نے گوگل کیا ہے لوگنا اس کو سیل کر رہے ہیں انٹرنیٹ میں میں نے کہا کیسے گوگل کیا کہ وہ فوٹو لے کے کیا ہے ایمیج سرچ تو میں نے کہا اس کو کہ اب ایک سوال ہے یہ کیمتی ہے یا نہیں ہے تو میں نے اس کو ایک بات بولی میں نے اس کو بولا یہ بلیک ڈائیمنڈ ہو سکتا ہے می بھی انٹریٹڈ ڈائیمنڈ اسی طرح کی ہوتا ہے پتھر جیسے آپ کو لگے گا کہ وہ ہے چونے کا جو ڈامر ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ بلیک ڈائیمنڈ ہے می بھی انٹریٹڈ تو اس نے کہا کیسے میں نے کہا دیکھ ایک کلر تو اس کا ہے بلیک دیکھنے سے لگ رہا ہے تو تم گھر جاگے نا کیا کرنا دو کام کرنا ہے اس میں نمبر ایک ایک تو اس پر نا تم تارچ مار کے دیکھنا اگر اس میں بلو ریفلیکشن آئے نا دیکھنے میں بلیک کے لیکن تارچ مارنے پر بلو ریفلیکشن آئے یا اس کو شیشے پر نوک والی سائد ہے نا اس کی کوئی اگر شیشے پر سکرچ آگیا اگر ایک بھی بھی بات ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انتریٹڈ ڈائیمنڈ ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی ایک بات true ہے اگر تو بلیک دائیمنڈ ہے تو بلو ریفلیکشن مالے گا وہ تو کافی مہنگا ہوتا ہے لیکن بلیک کے علاوہ بھی بہت قسمیں ہوتے ہیں نے دائیمنڈ کی جو شیشہ کاٹنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں بلکل ہی وہ ترانسپیرنڈ بھی نہیں ہوتا وہ اپایک ہوتا ہے یعنی وہ ایسا دائیمنڈ ہے جس کے آر پر آپ کو نہیں دکھتا یسے یہ پڑھا گیا نہیں سامنے بلیک کلب گئی ہے مونیٹر کا جو باڈی ہے اس طرح کا ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ بھی دائیمنڈ ہے تین سو چار سو کا بک جاتا ہے لیکن ہوتا دائیمنڈ ہے اگر اس کو شیشے پر سکریچ مار کے دیکھنا اگر وہ سکریچ مار رہا ہے یا اس پر بلو ریفلیکشن آ رہی ہے تو وہ دائیمنڈ ہے یا میں بھی دونوں کر کے دیکھیں تو بلیک ڈائیمنڈ ہے اگر میں یہ بولنے سارو بلیک ڈائیمنڈ تو پھر اینڈ کا لگتا ہے لیکن جس تو دائیمنڈ ہے یہ مجھے پروف کرنے کے لئے یہ بات ہے اچھا کوئی اور اگزیمپل ایک میں نے اگزیمپل دیا آپ کو اور لوجیکل اور کی نہیں وہ تو کل ہی ملا رہا مجھے کل شام کی کل رات کی بات ہے ابھی وہ گھر گیا ہوگا پتہ نہیں اس کے بعد بات نہیں ہوگی نہیں ہوگا تو اس کی لوجک کیا ہے کیوں نہیں ہوگا میسیج نہیں آیا اگر میسیج نہیں آیا تو وہ ڈائیمنڈ نہیں ہے لوجک ہے اگر ہوتا ڈائیمنڈ تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو جاتا اچھا ہاں بھائی اور کوئی ایکزیمپل سوچا یار جلدی ایسے دیکھو مجھے کلاس چاہی ہوتی ہے ٹو ہے سامنے سے جب تک جوابات نہیں آئیں گے سامنے سے جب تک آپ لوگ بولیں گے نہیں پھر میرا بھی بولنے ادل نہیں کرتا پھر میں ایسی بیٹھا رہوں گا ہے ہم بھائی ہم لوجکس ہم زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں ہم ہر وقت جب آپ آل دے ٹائم ہم یہ بس ریالائیزیشن کی بات ہے کہ آپ کو ریالائیز ہو جائے کہ کس کوئنٹ پہ ہم کیا لوجک دے رہے ہوتے ہیں اچھا آپ کو پتا ہے ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے لوجکس جو ہمارے یونیورسٹیز میں تو شاید نہیں پڑھایا جاتا لیکن مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے لوجکس ہے کیا نام ہے اس کا صرف منتق نام ہے اس کا اور وہ صرف اور نہوں کر کے بھی ایک ہے وہ پورا اصل میں اس کی بیس لوجک ہی ہے آج کل ختم ہو گیا لیکن ختم کرنا نہیں چاہیے اس کو بڑے امپورٹنٹ چیز ہے اس سال ختم ہوئے کون سے والے اس نے ختم ہوئے کون سے بورڈ میں ختم ہوئے اس کے بھی دو تین بورڈ ہے نا ایک تو وفاقل مداری سے ایک بورڈ ہے اوپاف نے ختم کیا وفاق نہیں اچھا اور بھی بورڈ ہے تین چار بورڈ ہے اس کے نا یہ سب سے فیمس ہی والے لیکن اور بھی ہیں تو وہ پورا سبجیکٹ ہوتا ہے ایک لوجک کا یعنی کسی بھی بات کو لوجکلی پروو کرنا اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جیسے ظاہر ہے آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اس میں کلیرلی ہر بات تو نہیں لکھی ہوئی تو بہت ساری چیزیں آپ کو کنکلوڈ کرنی بڑتی ہے دو تین آیات کی روشنی میں یا دو تین الگ 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 اکوال کی روشنی میں کسی ایک بات کا آپ کو کیا لینا بڑتا ہے آپ کو لوجکل اس کو کنکلوجن نکالنا بڑتا ہے کہ اچھا ایسے ایسے فلا جاگہ بولا گیا تو یہاں پہ یہ ہوگا ٹھیک ہے میں اصل میں اگزیمپل بھی دے سکتا ہوں لیکن اصل میں کوشش کرتا ہوں باتیں کمی کروں کیونکہ باتیں زیادہ در کانٹروورشل ہوتی ہیں اور ابھی میرے ذہن میں اگزیمپل آ رہی ہوں بہت زیادہ کانٹروورشل ہوتی ہیں تو اس لئے میں توڑا وائٹ کرتا ہوں جلدی سے بھائی کوئی ایک اگزیمپل دو پھر ہم آگے بڑھتا ہوں بجلی کا میٹر ہوتا ہے بجلی کا میٹر ہوتا ہے بہت سمپل ہے کوئی دو فیکٹ آپ کو لینے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ٹرو ہے تو اس کا ایک کونکلوجن نکالنا ہے چلو ایک اگزیمپل میں اور دیتا ہوں پھر آپ ایک دینا صحیح ہے ایک اگزیمپل اور دوں جی پاکستان میچ کھیل رہا ہے اگر ایک بھی جیت گیا تو کالیفائی کر جائے گا شاید اتنی صالیڈ نہیں لگی دو میچ ہے دونوں میں سے ایک بھی جیت گیا تو کالیفائی کر جائے گا لیکن یہ فیکٹ نہیں ہے یہ فیکٹ نہیں ہے نہیں فیکٹ کو پہلے رکھنا تھا کہ اگر کمپیوٹر سلو چل رہا ہے اور کوئی اور بھی ایک فیکٹ ہوگا تو اس بیس پہ کوئی تیسرا فیکٹ ہے آپ کو کونکلوج کرنا ہے چلو ایک مثال میں اور دیتا ہوں پھر آپ لوگ دوبارہ ڈرائی کرنا ایک لڑکا ہے اگر وہ لڑکا گھٹ کا کھاتا ہے گھٹ کا کھاتا ہے گھٹ کا کھاتا ہے اور گھٹ کا کھاتا ہے یا سگرٹ پیتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو most probably وہ ایسے دوستوں میں بیٹھتا ہوگا جو اچھے لوگ نہیں ہیں ایک امی کی زبان میں میں بات کیے ہم آج کھائی کی امی آئی سوچتی ہیں اور کسی ان تک بات یہ صحیح بھی ہے بالگل صحیح ہے کہ اگر کوئی بندہ گھٹ کا کھاتا ہے یا سگرٹ پیتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بات true ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح لڑکوں نہیں بیٹھ رہا صحبت خراب ہے اس کی اگر یہ بات آئی فون ہے یہ سب سے کیا ہے آخری کام ہے یہ پہلا کام یہ نہیں ہے پہلا کام تو یہ سوچ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے پہلا کام کیا ہے سوچنا کہ کریں گی کیا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جس کو آپ کوشش کی دیئے گا کہ یاد رکھیں آپ بڑے لمبے عرصے تک اگر کوئی بھی بندہ کوڈ لکھنے بیٹھا ہے پروگرامنگ کرنے بیٹھا ہے کوئی سوفٹ ویر بنانے بیٹھا ہے اور وہ کمپیوٹر کھول گے نا وی ایس کوڈ کھول گے اور یہاں پہ آگے جو ہے نا اس نے لکھا ویسے اف اور اب سوچ رہے گیا میں کیا لکھوں یہاں پہ اب یہاں پہ اس پوائنٹ پہ واقع سوچ رہا ہے کہ یاد میں کیا لکھوں اگر کیا لکھوں گا تو کیا ہوگا وہ کبھی بھی فیلد میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جو بھی سوفٹ ویر وہ بنانا شروع کیا ہے وہ کبھی بھی نہیں بنے گا کبھی بن ہی نہیں سکتا ہو کبھی کیسے بنے گا بھائی یہ سب سے آخری کام ہے یہ کوڈ لکھنا سب سے آخری کام ہے یہ پہلا کام تھوڑی ہے پہلا کام تو یہ کہ سوچنا کہ کرنا کیا ہے in the first place کرنا کیا ہے مثال کے دور پہ اب چلو میں تھوڑی سی اور ایک case study بتاتا ہوں اسی سے متعلق ہے مطلب آپ کو میں یہ کنونس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوڈ لکھنا آخری کام ہے سوچنا پہلا کام ہے تو سوچنے پہ تھوڑا زیادہ فوکس کر لیتے ہیں کوڈ تو سیکھی جاؤ گیا وہ تو issue نہیں ہے وہ تو میں پانچ منٹ کا کام تھا یہ لوجیکل اور نہ پانچ منٹ سے زیادہ عام طور پہ اس پہ کوئی teacher نہیں لگاتا پانچ سے دس منٹ کے اندر وہ بتاتا ہے اور ایسے چلتا ہے دو اگزیمپل کی کلاس ختم صحیح ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے لیکن میں جو فوکس زیادہ زور دے رہا ہوں سوچنے پہ وہ میں کیوں دے رہا ہوں میرے پاس ایک دوست آیا اس کو ہم لوگ وائرس بولتے ہیں نام اس کو فیضان ہے تو اس نے کہا کوئی ایپ بنانی ہے جب بھی آتا ہے وہ کوئی نئی ایپ کا آئیڈیا لے رہا رہا ہے یہ اس کی خاص بات ہے اچھی بات ہے ایسا ہونا چاہیے تھوڑا ایمبیشنز ہونا چاہیے پر دلو اس نے بلائے ٹیلر کی ایپ بناتے ہیں یہ رمضانوں میں کہہ رہے ٹیلر کے پاس بیٹھتا تھا وہ ٹیلر کی دکان کے پڑوس میں بندی 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 آ رہا ہے کہہ رہے ٹیلر شہٹر گر آ دیا اس میں کہ بندین آئیں اتنے بندین آ رہے ہیں شہٹر گر آ دیا اس میں کہ بندین آئیں بہت اس میں یعنی کہ بہت پوٹینچیل ہے اور تو ہم نے ٹیلر کی ایپ بناتے ہیں کیا کرے گی ٹیلر کی اپ کہہ رہا رہا بس جیسے اوبر کھولتے ہیں ایسے موبائل کھولیں گا بندہ کھولے گا مجھے کپڑا بنوانا ہے اور وہ پیسے پی کر دے گا ہم اس کو کپڑا بنا کے پہنچا دیں گے میں نے کہا واہ میں نے کہا یہ لو موبائل یلدی سے آرڈر کرو جیسے یلدی سے اس نے بول دیا میں نے کہا واہ اتنی آسانی سے تو ہوتا ہے پھر تو ابھی کرو تو میں نے اسے یہی سوال کیا کہ کپڑا کان سے آئے گا اچھا میرا سب میں بڑا زندگی کا پرابلم میرے بہت سارے پرابلم ہے اس طرح کے زندگی ہے جیسے ہیر ڈریسنگ کا میرے ایک پرابلم ہے مجھے ابھی زندگی میں ڈھنگ کا ہیر ڈریسر نہیں ملا ٹھیک ہے ابھی بھی اس نے کچھ یہ بیچ میں نا یہاں پہ کوئی گڑ بڑ کی ہے اس نے میرے ڈاڑی میں بناتے بھی ٹھیک ہے تو وہ جتنا بھی بول لو تو اسی طرح کپڑے خریدنے میں بھی مجھے بہت مسئلے ہیں مجھے کپڑا ڈھنکا اگر تو ملتا وہ بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے وہ پھر میرے سمجھا ہا ہے یہ بلکل صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن وہ ایکسپینسیو بہت ہوتا ہے اور میں پرسنلی ایکسپینسیو کپڑے خریدنے کا تائل ہوں کیونکہ کپڑا ایک کموڈیٹی ہے تو آپ کو ایکسپینسیو کپڑے خریدنے کا قائل ہی ہوں تو میں پھر وہ چھوڑ دیتا ہوں لیکن مسئلہ ہی ہے جو on average جو مارکٹ پرائز پر جو کپڑے مل رہے ہوتے ہیں اس پر بہت مسئلے ہوتے ہیں کسی کا stuff اچھا نہیں ہوتا کسی کی کٹنگ اچھی نہیں ہوتی کسی نے لیوائیس کو کوپی کیا تو اس نے لیوائیس کے سلائی کھول گیا رکھ کے اور اسی حساب سے کٹنگ مار دیا ہے اب بھائی لیوائیس جو کپڑا اس نے اس کپڑے کے حساب سے اسٹریچز اس کے کچھ اور ہے آپ کے اسٹریچز ورٹیکل ہیں آپ نے اس کی کٹنگ مار کے آپ نے سیدھی آپ سمجھ رہے ہو کمفرٹیبل ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا بھائی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا وہ ان کا ایک خاص طرقہ کپڑا یوز کرتے ہیں وہ ایک خاص اینگل میں سٹریچ ہوتا ہے تو آپ اینگل بھی تو خیال رکھو وہ صرف رکھتے ہیں کٹتے ہیں اور سلائی کر کے مارکٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں چھے چھے سو آٹھٹھو روپے کی بھکری یہ بینڈ کو دیکھنے میں بلکل لیوائیس جیسی ہے لیکن اس میں کمفرٹ نہیں ہے تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ میرے بہت نخرے ہیں کپڑے میں ٹھیک ہے اور وہ نخرے آج تک پورے ہو نہیں سکتے ہیں تو میں نے اس سے وہ ایک ایک سوال کرنا شروع کیا میں نے کہا سب سے پہلی بات کپڑا کون لائے گا کیسے ہوگا کیونکہ ہر بندے کے نخرے آج کے کپڑے میں کسی کو سٹریچبل کپڑے چاہیے ہوتے ہیں کسی کو جو ایسے کپڑے چاہیے جیسے میں ہوں میرے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ کپڑا پتا ہے کون سا ہے جس کو پریس نہ کرنا پڑے شلوار کمیز کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایت کا ڈائیل چل رہا تھا تو شلوار کمیز کے کون سا کونٹیکس میں بات ہو رہی ہے اس کو اس تری نہ کرنا پڑے تو اس نے کہا ہاں یار یہ تو ہے اس نے کہا کوئی مسئلہ توڑی ہے ہمارے میں چار پانچ کپڑے ہم رکھ لیں گے خرید کے انہی میں سے سلیکٹ کر لے گا میں نے کہا واہ دوگان میں دو سو تھان لگے ہو تو اس میں سے سمجھ نہیں آرہا اس کو دکھے دس کپڑوں میں سمجھ آ جائے گا میں نے کہا چلو ایک کام کر سکتے ہم کہ ہمارے پاس سورس کر لیں کوئی ہم مرینزہ بغیر ہے درودر سے چار پانچ جگہوں سے اور ان کے کیٹلوگ بنا لیں چھوٹے چھوٹے پیس بنا گیا نا کیٹلوگ بنا لیں کہ وہ کیٹلوگ پھولے گا اور وہ پیس کو ہاتھ سے چیک کرے گا کہ ایک کپڑا کیسا ہے اور وہ اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرے گا اورڈر کر دے گا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اورڈر کر دیا اب اس کا سائز کہہ لے سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے چار سائز ہوتا ہے مارگر میں ریڈی میٹ کا پڑ ہو گیا پھر میں نے کہا کسٹم ٹیلرنگ میں جا رہا ہے وہ ریڈی میٹ اس کو لینا ہوتا تو وہ آتا ہی نہیں ٹیلر کے بس تو کسٹم ٹیلرنگ کا تو مطلب یہ فٹنگ بیسٹ ہو تو اس نے کہا یار ایک کام کریں گے ہم نہ موبائل اپ کے مدار اس کی نہ بولیں گے فوٹو بھیج دو مجھے اپنی فوٹو سے کیسے پتا چلے گا بھائی پھر اس نے کہا یار ایک کام کریں گے ہم نہ اس کو بولیں گے فلا فلا جگے گا ایسے ایسے ناپو ایک ویڈیو بنا دیں گے میں یہ کندھا ناپو بازو ناپو اور مجھے سارے میجرمنٹس بھیج دو میں نے کہا واہ کیا باد ہے آپ کی کیا یہ پوسیبل ہے یوزر اتنا سمجھدار ہوتا ناگر تو پھر وہ سی بھی خود ہی لیتا وہ ایک دو انچ پر نیچے کرے گا کیونکہ جو کندھا ناپتا ہے ٹیلر وہ اس حساب سے ناپتا ہے وہ کندھا ناپ رہا کندھا ہے کورنر سے گول کندھا آپ کا چکور تو ہے نہیں کہ ایج ٹو ایج آپ ناپ لوگے وہ ہے گول کچھ بندے یہاں تک کو آنے گے ٹاپ جہاں بے ختم ہو رہا ہے کچھ بندے جب گولائی ختم ہو رہی وہاں تک کریں گے تھوڑے نیچے دیں اب ہر بندہ کرے گالا کل فٹنگ جب کپڑے جب سلک آئیں گے وہ کہے گا یہ تو چھوٹے کندھے ہیں میں نے تو ناپ کے پورا بھیجا تھا اب کرتے رہا آپ جو کرنا ہے کسٹمر آپ کا جان آراز تو ہو گیا اور کپڑے ایک بار سل گیا تو وہ دوبارہ صحیح تو ہو نہیں سکتے میں نے کہا یہ تو نہیں چلے گا فیل ہو گئی ہے پھر میں نے کہا یہ ایک میجرمنٹ ہے دس طرح کی اور میجرمنٹ ہوتی ہیں اس میں غلطی کرے گا ہو میجرمنٹ کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے لوگ اپنا کمرہ دو دو فٹ چھوٹا ناپ کے جا رہے ہوتے ہیں کمرہ یہ مجھے بتایا ہے کارپٹ بالے میں میں جب کارپٹ لینے گیا جب PE lands ہے اس نے کہا ninete Heavy ناپ ہے نا叮 مجھ سے پوچھا گئی کہ کہں سے ناپ ہے دیوار سے دیوار ناپیا یا زمین سے زمین ناپیا کمرے کو باہر شروع کش لوگ ناپ کے لے پیرے چلے جا رہے ہیں مطلب دیوار کو Oh county کے اندر تھوڑا چھوٹا ہو گا کمرا دیوار ہو گی کیا رہے عنہ اندر سے ناپ ہے نا میں نے کہا ہاں بھائی بس ہابر ادار بننا ہوں اندر سے ناپ ہے پھر اس نے مجھے کہہے رہا hi Bernard ابھی یہ بولانا تم نے کہคوٹہ بڑا ہے تم میری زم Waar Death صاحب ہے اس نے کہا لوگ ہیں لوگ دو Couшьay پ opponent جھوٹہ بڑا آؤں کر کے لے کر جا رہے وہ کہہے میں میں اٹھایا دو رکھتٹے چھوٹا ہوں گیا میں غابی کہہلا تم نے چھوٹڈی اگر کہہلا تم نے چھوٹڈی ACT کہہرہے لوگ ایسے کرتے ہیں تو لوگ ایسے کریں گے مصالہ فیل ہو گیا پھر ایک اور میں کھا میں نے کہا کہ کام کر سکتے ہیں کہ ایک رائیڈر وہ ہمارا وہ کیٹلوگ بھی لے کر جائے بندے کے گھر اس کا میجرمنٹ لے کر آئے اس سے کپڑا بھی سلیکٹ کروا گیا نہیں تو آؤٹر سٹی جائے گا مطلب سٹی کے اندر کی بات ہو رہی ہے imagine کر لو رائیڈر کے لابا کوئی option ہے تمہارے پاس تو تم بتاؤ مطلب یہ تو میں I'm coming with more and more and more ideas کہ بھائی what is feasible what is possible minimum feasibility میں یہی آرہا ہے اس سے کم تو feasible ہی نہیں ہے پھر میں نے کہا کہ اچھا بھائی رائیڈر نہیں چلا گیا ناب بھی لے کر آگیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم رائیڈر کہاں سے لائیں گے اتنے سارے کیونکہ رائیڈر جو ہوگا وہ کوئی عام بندہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ میجرمنٹ کر رہا ہے وہ تیلر ہونا چاہیے تیلرین کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا اٹلیسٹ ہمیں اس کو ٹرین کرنا بڑے گا ہمیں اس کو ایک ہفتے کی ٹریننگ دینی پڑے گی کی میجرمنٹ کیسے کرتے ہیں چلو کسی طرح ہم نے ٹریننگ بھی دے دی یہ مسئلہ پورا سائٹ ہو گیا اب آگیا ہے کپڑا ہمارے پاس اب یہاں اصل مسئلہ یہاں شروع ہو گیا ہے میں نے جتنے بھی ٹیلر سے کپڑا سلوایا ہے آشتر شروع کمیز آپ نے مجھے شروع کمیز پہنے بہت کمی دیکھا ہوگا وہ پڑے میں سارے آئیسے کیونکہ جو جو سلائی کا سائز ہوتا ہے آپ جب اوپر نماس پڑا جاتے ہیں وہ چارٹس لگے ہیں یہ سلائی کے دفرینٹ سائز ہوتا ہے دفرینٹ سائز پہ سلائی ہوتا ہے دفرینٹ نیڈل دفرینٹ کپڑے کے لیے اگر آپ نے غلط کپڑے پہ غلط نیڈل سے سلائی کر دینا وہ کبھی سائی نہیں ہوگی وہ سپڑ بھی جاتی ہے تو یہ اتنا ٹیکنیکل کام ہے تیلر کو پتا ہی نہیں ہوگی تیلر کے پاس ایک ہی سوئی ہوتی ہے اور دھاگہ وہی جو پانچ روپے کا آتا ہے ان کو دھاگے کے سائز کبھی نہیں پتا ہوتا ہے اچھا یا دھاگے کا سائز بھی الگ الگ ہو سکتا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا یہ کہتے ہیں موٹا دھاگہ پتلا دھاگہ اس کے آگے ان کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ زائر ہے اتنا پڑے لکھی نہیں ہوتے اور ظاہرہ پھر جب وہ اتنا ٹیکنیکل ہوگا تو وہ پیسے بھی چارج کرے گا بھائی جو پندرہ سو میں کپڑے سل رہے ہیں شروع خمیز وہ پانچ ہزار میں بھی سل رہے ہیں تو وہ پانچ ہزار والے میں ڈیفرنس حاصل میں یہی ہے میں نے کہا یار اب یہ کیسے ہم میک شور کریں گے قولیٹی کیونکہ ٹیلر تو کپڑے کرتا ہے خراب میرے ساتھ کئی دفعہ کیا کہ جیب جو الٹی سائیڈ لگا دی اس نے مطلق اس طرف لگتی ہی اندر لگا دی یا اتنا اگر مسلا نہیں بھی کیا اس نے تو اس نے کیا کیا کہ بیچ سے کہیں سے دبا دیا کم کر دیا میجرمنٹ لکھ کے سائی دی گی لیکن وہ اس طرح سے نہیں سیا تھوڑا اپر نیچے گر دیا اب ہم کیا کریں گے ایک تو ٹیلر ہمیں وہاں بھیجنا ہے دوسرے ٹیلر ہمیں یہاں چاہے اس نے کہا ہم دکان والوں سے کانٹریکٹ کریں گے دکان والوں سے ہم کیا کریں گے کانٹریکٹ کر لیں گے کہ بھئی ایک ٹیلر ہے اگزسٹنگ ٹیلر ہم اس کو کہیں گے ہم آپ کو کپڑے لان کے دیں گے میجرمنٹ بھی دیں گے آپ نے سل کے دینا ہے بس میں نے کہا کیسے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ٹیلر کوالیفائیڈ ہے یا نہیں ہے اس نے کہا پہلے تو ایک ہی ٹیلر میرا جاننے والا ہے جس کے باہب ایٹھتا ہوں بہت اچھا سیتا ہے میں نے خود سلوائیا اس سے میں نے کہا ٹھیک ہے ایک ٹیلر تو مل گیا لیکن کل کو ہمارا بزنس گرو کرے گا ہمیں دس ٹیلر چاہیے ہوں گے ہمیں پچاس ٹیلر چاہیے ہوں گے الگ الگ کے لاکھوں میں یا ایک جگہ پہ بیٹر نہیں کرتا تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا کرائیٹیریہ ہونا چاہیے کہ اچھا یار اتنا اتنا ہے ڈیٹا اگر کسی کو پتا ہے نا یہ نیڈل کا سائز وائز یہ چیزیں جو میں نے بتائیں گے اگر یہ کسی کو پتا ہے تو وہ ہی کالیفائیڈ ہے ہمارے کپڑے سینے لیے تو آپ گوگل کریں جلدی سے جا کے میں نے اس سے کہا میرے دوست سے کہ ایر کوئی ایسی سرٹیفیکیشن تلاش کرو جو ٹیلر کی سرٹیفیکیشن کو ہوتی ہو گئی پہ یا کوئی کئی سا کورس ہوتا ہو پھر اس کورس کا کروکلم کیا ہے وہ کیا پڑھاتے ہیں ہم آپ پر تو اگر وہ بندے نے کوئی کورس کیا وہ وہ والا تو میں یہ ایزیوم کروں گا کہ اچھا ہے یہ کالیفائیڈ ٹیلر ہے ایزیوم کروں گا تو ایک ہم کریں گے کہ ہم جس ٹیلر کو ان کرتے ہیں یا تو کوئی دوسرا اگزائم ہو یا تو ہم کپڑے سے لائیں یا تو اس کا کوئی ٹیسٹ لیں کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا ورنہ اسکیلیبل نہیں ہے مطلب میں نے لوگوں کے کہنے پہ آپ کے کہنے پہ آپ کے کہنے پہ کہ یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے مختلف لوگوں کی اچھے کی ڈیفنیشن بھی تو الگ ہے نا کچھ لوگوں کا اچھا ہی ہے کہ بس کپڑے جسم میں آجا تو اچھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلائی شپڑی بھی نہیں ہونی چاہیے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ سلائی نظر ہی نہ ہے کہ ہے کان سلائی اتنا میچ ہوا باؤ کپڑے کے ساتھ کہ سلائی پتا ہی نہ چلے گی تو اچھے کی ڈیفنیشن بھی الگ الگ ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک ایک لائن کا بھی کوڈ نہیں لکھا ہمنا ہے ایک لائن کا بھی کوڈ لکھا ابھی تک نہیں لکھا تو کوڈ لکھنا تو سب سے آخری چیز ہے پرابلم سوالنگ سب سے پہلی چیز ہے کہ پرابلم ہے کیا آئیڈنٹی فائے کرنا مطلب کپڑے میں اچھا یہ ہم میں نے سیکنڈ والی ڈسکیشن باتا ہے اس سے پہلے ایک ڈسکیشن اور تھی جس میں ہم نے مجھے اس نے کنوینس کیا تھا کہ کپڑا سلنا واقعی ایک پرابلم ہے کپڑا سلوانا واقعی ایک پرابلم ہے اس نے مجھے ایکسپلین کیا اور اس نے مجھے کنوینس کیا گیا کپڑا سلنے جب میں لے کے جاتا ہوں تو کپڑا پرچیز کرنے سے لے کے سلنے سے لے کے اور اس کو collect کرنے تک یہ ایک painful process ہے تو آیا کہ problem exist کرتا بھی ہے یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے پرابلم آئیڈنٹی فائے کرنا اس پرابلم کو solution ڈسکور کرنا یا ڈیوائز کرنا this is the very first thing جب آپ job کرتے ہیں تو job میں شاید آپ کو اتنا نہیں سوچنا بڑھتا لیکن job تو اب ہمیشہ تو نہیں کریں گے ultimately تو آپ business کریں گے اور business کیا کریں گے آپ کی ایک product ہوگی uber kalim جیسی یا Taylor جیسی جو میں بتا رہا ہوں یا کوئی ice cream کی shop ہوگی جو online پوری آج کل cloud kitchens بن رہا ہے shop نہیں ہوتی کوئی بھی لیکن وہ ایک business ہوتا ہے cloud kitchen ہوتا ہے لوگ order کرتے ہیں بن کے ان کو گھر میں پہنچ جاتا ہے اس طرح لوگ چلا رہے ہیں ultimately کبھی نہ کبھی business کریں گے تو یہ وہ چیز ہے جو universities میں بھی آپ کو اصل میں انھی چیزوں پہ زیادہ focus ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ problem solving جائے ہو پہلی چیز ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پڑھا رہا ہے university میں آمدھور میں اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیوں پڑھا رہا ہوں اس کو بھی کیونکہ اس نے کبھی software development کی نہیں ہے وہ اس نے خود پچھلے سال گریجویشن کمپلیٹ کی ہے اس سال اس کو پڑھانے پہ انہوں نے رہ دیا کانٹریکٹ پہ تھوڑوں دنوں میں اس کو پرمنٹ کر دیں گے تو اس نے انڈسٹری میں کبھی کام ہی نہیں کیا زندگی میں اس کو پتا ہی نہیں ہے انڈسٹری میں ہو کیا رہا ہے اس نے دیکھا اچھا بک میں یہ لکھا ہے روبر لوفر نے لکھا ہے تو ٹھیک لکھا ہے ٹھیک ہے روبر لوفر کیا رو انیس سو اندھیرہ کے زمانے کا تھا وہ پروگرامنگ تو بہت اچھی پڑھائی ہے اس نے لیکن آج کے زندگی کے پروبلمز ہیں وہ تو اس کو نہیں پتا اس کے زمانے میں تھوڑی کی اوبر کریں اس کے زمانے میں تھوڑی کوویڈ آیا تھا وہ تو ہمارے زمانے میں آیا اب کوویڈ کے جو پروبلمز ہیں وہ software کے ذریعے جو سال کرے گا وہ تو ہم کریں گے تو اس کے لئے تو دیکھنا پڑے گا مارکٹ کو سٹڈی کرنا ہوگا کہ لوگ کیا پسند کر رہے ہیں کیا نا پسند کر رہے ہیں کیا چیز پوسیبل ہے کیا چیز فیزبل ہے کیا نہیں ہے تو یہ سوچنا this is the very first thing تو آپ کو سوچنا پڑے گا اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑانے پڑیں گے اور ultimately جب آپ سب چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ now this is how is going to work ایک plan پورا تیار ہوگا یا تو آپ کے mind میں یا تو پیپر پہ پیپر پہ زیادہ convenient رہتا ہے کیونکہ جتنی باتیں میں نے ابھی کی ہیں آپ کے سامنے ظاہریہ اس میں چھوٹی 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 ڈیٹیل ہے جو میں یاد نہیں رکھ سکتا not possible کیونکہ ہم نے چار گھنٹے بات کے discussion کی تھی میں نے پندرہ منٹ میں کونکلوٹ کیا ہے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل ہے جو میں خود بھی بھول چکا ہوں تو بہتر پیپر پہ کہ پیپر پہ آپ کے پاس ایک پلان ہو کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے ٹیکس کی فارم میں ڈائیگرام کی فارم میں کسی بھی فارم میں وہ پلان ہو سکتا ہے آپ کے پاس and then you come here اور اس کے بعد آپ کوٹ لکھنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس پلان کو فالو کرتے ہیں یہاں کوڈنگ میں اگر بیچ میں سٹک ہوتے ہیں تو گوگل کرتے ہیں جو بھی سٹیب اور فلو کرتے ہیں لیکن آپ کا جو مین پلان ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اگر وہ پلان آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ نے کچھ بھی بنانا شروع کیا جیسے میں جب assignment دیتا ہوں تو آپ کو ایک پلان بنا کے دیتا ہوں کہ دو نمبر input لینا ہے ایک obtain mark ایک total mark ریزرٹ کیا نکالنا ہے اس میں سے کہ بھائی بندے کے percentage کتنے ہی نکلے اور اس کے grade کیا بنا تو پلان میں نے بول دیا ایک جملے میں میں نے پلان بتا دیا اب اس کو آپ execute کرتے ہیں اس میں بھستے ہیں problem بھی آتی ہے اس کو google بھی کرتے ہیں دوبارہ solve کرتے ہیں اور result نکل گیا لیکن ہمیشہ یہ پلان آپ کو بتانے والا نہیں ہوگا کوئی اچھا jobs میں بائی در بے آپ کو tickets بنا کے دیتے ہیں اسی طرح یہ کرنا ہے بقائب ہوتا ہے آپ نے just ticket پڑنا ہے اچھا یہ کرنا ہے کہیا ختم شام کو آپ گل سے لے گے آپ کو یہ ڈینشن نہیں job بڑی آسان ہوتی ہے as compared to business business job میں اگر آپ کو 20% مہنط کرنی ہے تو business میں آپ کو 100% مہنط کرنی ہے تو 80 اور 20 کا difference ہے اتنا زیادہ ہے اور پھر ظاہر ہے outcome میں بھی اترا ہی difference ہے outcome میں بھی اترا ہی difference ہے تو well تو ہم یہ پڑ رہے تھے کہ logical or تو میں نے کہا if مثال کے طور پر میں نے کہا war let sorry let user input equals to ad user input age ابھی میں ایک example لیتا ہوں کہ let جیسے recruitment system ہوتے ہیں جیسے army اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ یا تو عمر آپ کی اٹھارہ سال سے کم ہو ٹھیک ہے یا آپ graduate ہو graduate ہو تو 22 سال بھی چل جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کہا کہ بھائی عمر جو ہے نا آپ کی کیا ہو user input لگ کس ہور اس Ei ٹھیک ہے تو آپ eligible میں نے کہا user input age اگر چھوٹا ہے یا equal اٹھارا کے ٹھیک ہے اور اور user input year of education اگر کیا ہو جائے بڑا ہو جائے یا equal ہو جائے آسوری بڑا ہو جائے 12 سن صحیح یعنی انٹر سی اوپر ہو بلکہ یعنی graduation ہونا minimum تو کیا آپ ایک سولہ 16 کے equal ہو یا اس سے بڑا ہو 17-18 بھی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے تو آپ کیا بولو گے اس کو console.log you are eligible صحیح تو آپ نے کیا بولا کہ اگر ایک true ہو جاتا ہے یا دوسرا true ہو جاتا ہے تو آپ eligible یہ ہم نے ایک example کر لی کوئی چھوٹی سی ایک example اور کرتے ہیں پھر ہم حتم کرتے ہیں اس class کو اچھا اس کو بھی solve کس طرح کرے گا یہ math expression کی طرح ہے اس کو solve کرے گا کہ precedence کس کی زیادہ ہے یہ less than greater than کی زیادہ ہے تو اس کو پہلے solve کرے گا اس کے بعد کیا کرے گا اس والے کو solve کرے گا دونوں میں سے ایک بھی true آ گیا تو true ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر true آ جاتا ہے اچھا تو اس کی چھوٹی سی example کوئی اگر اور بھی کر لیتے ہیں pleasant weather والے کر لیتے ہیں کوئی ایسی دو چیز بتاؤ جو ان میں سے ایک بھی اگر exist کرتی ہو تو weather pleasant چلو یہاں کی ہم اگزیمپل لیتے ہیں یہاں کی اگزیمپل لیتے ہیں میں نے کہا let electricity میں نے user سے input لیا ہی کیا اس وقت light ہے اس نے کہا true ہاں ہے light اور میں نے کہا is it raining اس نے کہا ہاں raining تو میں نے کہا کہ if electricity اور raining ٹھیک ہے میں نے کہا بجلی ہے no electricity لکھنا تھا نا مجھے یہاں پہ صحیح ہے no electricity کہ بھائی light گئی بھی ہے no electricity بندہ نے true بولا تو مطلب light گئی بھی ہے یا اس کو بلکہ load shedding کر دیتا ہوں load shedding کر دیتا ہوں load shedding true light بھی گئی بھی ہے اور بارج بھی ہو رہی ہے دون ہو رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہے یہاں پہ کلاس cancel ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا اچھا مثال کے دور پہ اگر light موجود ہے load shedding نہیں ہو رہی یہ false ہے صرف بارش ہو رہی ہے پورے کراچی میں ایک ہی وقت میں صبح سے بارش ہو رہی ہے تو ابھی یہ والا تو false ہے لیکن ایک true ہے تو اس کا مطلب یہ if true ہو جائے گا اور کے table میں کیا ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی part true ہو جائے تو true ہو جاتا ہے جو پورا میرا if کی condition ہے تو true ہو جاتی ہے اچھا اگر light گئی بھی ہے اور بارش نہیں ہو رہی اکثر یہاں پہ light ویسے بھی چلی جاتی ہے مطلب کوئی PMT کا issue ہو رہا تھا پشلے دنوں تو ایک دن پورا دن light میتیسی بہت شانت تو اگر light نہیں ہے تو اس صورت میں بھی class کیا ہے cancel ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی factor ہوگا تو class cancel ہے اچھا اس طرح کے دس اور بھی factor اس طرح کے دس factor اور بھی ہیں جیسے میں نے end میں بتایا تھا نا کہ end end کریں جتنا مرضی لگا تو اس اور اور میں جتنا مرضی لگا تو تیسرا factor اپنے سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سا ایسا تیسرا factor ہو سکتا ہے جو اگر ہو تو کافی class cancel ہی ربنے گی ہاں public holiday بہترین کیا بہترین public holiday ٹھیک ہے اور دھرنا بتایا آپ نے پروٹیسٹ اگر ہو رہا ٹھیک ہے پروٹیسٹ آج کے دن یہ سارے فالس جب ہی ہماری class ہو رہی ہے کوئی ایک بھی ان میں سے true ہو گیا تو وہ ریزلٹ کو کر دے گا یعنی class cancel ہو جائے گی ہماری اچھا کوئی ایک اور بتا سکتا اس کے لابہ گورنمنٹ ہو گیا public holiday public holiday national protest یہ دون ہو گیا کرکٹ نہیں ہے اس کے اندھر شامل معذرات کے تیچر unavailability اگر میں unavailable ہوں کسی واجہ سے کسی کی شادی وادی میں جا رہا ہوں یا کوئی ایسی کوئی ایسی ایسی عام طور پر شادی کی واجہ سے میں cancel نہیں کرتا میں آجاتا مطلب یہاں سے نکل کے سا لے جاتا بیگ بیگ لے کے نا پورا صحیح ہے تو اس کو multiple line میں ایسی break بھی کر سکتا اگر چاہوں تو میں اور اور کر گے جتنا مرض ہی لگا دو line سے فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے جتنا بھی line سے بنے لگائے اس میں کوئی اگر true ہو گیا تو وہ پورے کو true کر گئے لگا ہم نے پڑھا کہ logical and logical اور کیا ہوتا ہے نارد بھی ہے نارد بھی ہم کھر نارد بھی تیسرا بھی ایک نارد بہت سیمپل 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 تو کیا بول رہا ہم آج ہم نے پڑھا logical operator سمجھا کہ کیا ہوتا ہے اور and کی اور اور کی ہم نے دونوں کی truth table لکھ لی ایک as a rule of thumb کہ کبھی دیکھنا پڑ جائے کہ کیسے ہوتا ہے دونوں کی ہم نے تھوڑی تھوڑی سی example کر کے دیکھی and اور اور دونوں کی اچھا اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھ سکے جو میری خوہشتی آج ہم دیکھتے کہ اگر اس operator کو and اور کو اگر boolean کے الابہ کچھ ملے تو پھر یہ behave کرتا ہے یہ آج ہم نے discuss کرنا چاہتا تھا لیکن اب کھلال کرنی پانے ٹھیک تو next class میں انشاءاللہ مجھے یاد لائے گا سب سے پہلے ہمیں یہ discuss کرنا ہے کہ not operator رہ گیا ہمارا logical میں not رہ گیا اور دوسرا یہ رہ گیا کہ logical operator کو اگر boolean کے الابہ کچھ ملتا ہے تو وہ کیسے behave کرتا ہے یہ دو چیزے پڑھنے کے پاس ہمارا logical operator کا topic complete ہو جائے گا اور اس کے بعد دوسرے جو آگے پڑھنے کیا اس کی طرف مووو کر جائیں جو کہ array اور for rule ٹھیک ہے جی تو اب آپ سب لوگوں کو ایک assignment دینا چاہتا ہوں کیا assignment دینا چاہیے اچھا چلو ایک کام کرتے سب لوگ اس بارے میں سوچو کہ یہ logical operators آج ہم نے کیونکہ logic کو بڑی detail میں پڑھا صحیح وہ video record بھی publish بھی ہو گئی وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دوبارہ جائے کے اگر کسی نے کوئی part miss کر دیا تو وہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپلوڈ کر بھی آج تو ہم نے بڑی detail پڑھا logical operators کو تو آپ یہ سوچنا ہے آپ کو کہ یہ logical operator کو use کرتے وے کون سی real life کی چھوٹی سی app بنا سکتے ہیں پچھلے دن ہم نے calculator بنائی پھر ہم نے بھلے مسلاہ نہیں کوئی بھلکل نئی problem لانی ہے بہت ساری problem لوگوں نے solve calculator ہے solve problem ہو ہم نے کیا تو کون سی problem ہے جو اس سوچ کر سکتے ہو رات تک سوچ کر اس بارے میں اور سوچ کے گروپ میں شیئر کرنا پھر میں رات کو جو وات سپ گروپ پر سب لوگ وہ برائیں گے صحیح ہے اچھی اکٹیویٹی ہے نا تو میں بھی سوچتا ہوں جب تک کوئی اچھا سا assignment آپ کے لئے لوجیکل operator کو لے گا آپ بھی سوچیں تو جو فائنل ہوگا پھر رات کو میں کروں گا ایک کوئی آپ میں سے پھر وہ سب لوگ برائیں ابھی problem سوچ